بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی عدمی محفل میں آپ کے پیش خدمت ہے سادت حسن منٹو کا ایک شاہکار افسانہ جس کا عنوان ہے اولاد آئیے افسانے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جب زبیدہ کی شادی ہوئی تو اس کی عمر پچیس برس کی تھی اس کے ماں باپ تو یہ چاہتے تھے کہ سترہ برس کے ہوتے ہی اس کا بیعہ ہو جائیں مگر کوئی مناسب اور موضوع رشتہ ملتا ہی نہیں تھا اگر کسی جگہ بات ہے ہونے پاتی تو کوئی ایسی مشکل پیدا ہو جاتی کہ رشتہ عملی صورت اختیار نہ کر سکتا آخر جب زبیدہ پچیس برس کی ہو گئی تو اس کے باپ نے ایک رنڈوے کا رشتہ قبول کر لیا اس کی عمر پینتیس برس کے قریب قریب تھی یعنی شاید اس سے بھی زیادہ ہو صاحب روزگار تھا مارکٹ میں کپڑے کی تھوک فروشی کی دکان تھی ہر ماہ پانچ چھ سو روپے کما لیتا تھا زبیدہ بڑی فرما بردار لڑکی تھی اس نے اپنے والدین کا فیصلہ منظور کر لیا چنانچہ شادی ہو گئی وہ اپنے سسرال چلی گئی اس کا خامن جس کا نام علم الدین تھا بہت شریف اور محبت کرنے والا ثابت ہوا زبیدہ کی ہر آسائش کا خیال رکھتا کپڑے کی کوئی کمی نہیں تھی حالانکہ دوسرے لوگ اس کے لیے ترستے تھے چالیس ہزار اور تھری وی کا لٹھا شنوں اور دو گھوڑی کے بوسکی کے تھانوں کے تھان زبیدہ کے پاس موجود تھے وہ اپنے میں کے ہر ہفتے جاتی ایک دن وہ گئی تو اس نے ڈیوڑی میں قدم رکھتے ہی بین کرنے کی آواز سنی اندر گئی تو اسے معلوم ہوا کہ اس کا باپ چانت دل کی حرکت بند ہونے کے باعث مر گیا ہے اب زبیدہ کی ماں اکیلی رہ گئی تھی گھر میں سوائے ایک نوکر کے اور کوئی بھی نہیں تھا اس نے اپنے شہر سے درخواست کی کہ وہ اسے اجازت دے کہ وہ اپنی بیوہ ماں کو اپنے پاس بلا لے علم الدین نے کہا اجازت لینے کی کیا ضرورت تھی یہ تمہارا گھر ہے اور تمہاری ماں میری ماں جاؤ انہیں لے آو جو سمان وغیرہ ہوگا اس کو یہاں لانے کا بندوبست میں ابھی کیے دیتا ہوں زبیدہ بہت خوش ہوئی گھر کافی بڑا تھا دو تین کمرے خالی پڑے تھے علم الدین نے سمان اٹھوانے کا بندوبست کر دیا تھا چنانچہ وہ بھی پہنچ گیا زبیدہ کی ماں کے لیے کچھ سوچ بچار کے بعد ایک کمرہ مختص کر دیا گیا وہ بہت ممنون و متشکر تھی اپنے داماد کے حسن سلوک سے بہت متاثر اس کے جی میں کئی مرتبہ یہ خوائش پیدا ہوئی کہ وہ اپنا سارا زیور جو کئی ہزاروں کی مالیت کا تھا اس کو دے دے کہ وہ اپنے کاروبار میں لگائے اور زیادہ کمائے مگر وہ تبن کنجوز تھی ایک دن اس نے اپنی بیٹی سے کہا مجھے یہاں آئے دس مہینے ہو گئے میں نے اپنی جیب سے ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کیا حالانکہ تمہارے مرہوم باپ کے چھوڑے ہوئے دس ہزار روپے میرے پاس موجود ہیں اور زیور الگ زبیدہ گیٹھی کے کوئلوں پر پھلکا سینک رہی تھی ماں تم بھی کیسی باتیں کرتی ہو کیسی ویسی میں نہیں جانتی میں نے یہ سب روپے علم الدین کو دے دیے ہوتے مگر میں چاہتی ہوں کہ تمہارا کوئی بچہ پیدا ہو تو یہ سارا روپے اس کو تحفے کے طور پر دوں زبیدہ کی ماں کو اس بات کا پڑا خیال تھا کہ ابھی تک بچہ پیدا کیوں نہیں ہوا شادی ہوئے قریب قریب دو برس چھوڑ چکے تھے مگر بچے کی پیدائش کے اثار ہی نظر نہیں آتے تھے وہ اسے کئی حکیموں کے پاس لے گئی کئی موجونیں کئی صفوف کئی کرس اس کو کھلوائے مگر خاطر خواہ نتیجہ برامت نہ ہوا آخر اس نے پیروں فقیروں سے رجوع کیا ٹونے ٹوٹ کے استعمال کیے گئے تویز دھاگے بھی مگر مراد بر نہ آئی زبیدہ اس دوران میں تنگ آ گئی ایک دن چنانچہ اس نے اکتا کر اپنی ماں سے کہہ دیا چھوڑو اس قصے کو بچہ نہیں ہوتا تو نہ ہو اس کی بڑی ماں نے مو بسور کر کہا بیٹا یہ بہت بڑا قصہ ہے تمہاری عقل کو معلوم نہیں کیا ہو گیا ہے تم اتنا بھی نہیں سمجھتی کہ اولاد کا ہونا کتنا ضروری ہے اسی سے تو انسان کی زندگی کا باغ صدا ہرا بھرا رہتا ہے زبیدہ نے پھلکا چنگیر میں رکھا میں کیا کروں بچہ بیدہ نہیں ہوتا تو اس میں میرا کیا قصور ہے بڑیہ نے کہا قصور کسی کا بھی نہیں ہے بیٹی بس صرف ایک اللہ کی مہربانی چاہیے زبیدہ علامیہ کی حضور ہزاروں مرتبہ دعائیں مانگ چکی تھی کہ وہ اپنے فصل و کرم سے اس کی گودھ ہری کرے مگر اس کی ان دعاؤں سے بھی کچھ نہیں ہوا تھا جب اس کی ماں نے ہر روز اس سے بچے کی پیدائش کے متعلق باتیں کرنا شروع کی تو اس کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ وہ بنجر زمین ہے اس میں کوئی پودا اگ ہی نہیں سکتا راتوں کو وہ عجیب عجیب سے خواب دیکھتی بڑے اونٹ پٹانگ قسم کے کبھی یہ دیکھتی کہ وہ لکو دک سہرہ میں کھڑی ہے اس کی گودھ میں ایک گل گوتھنا سا بچہ ہے جسے وہ ہواوں میں اتنا زور سے اچھالتی ہے کہ وہ آسمان تک پہنچ کر غائب ہو جاتا ہے کبھی یہ دیکھتی کہ وہ اپنے بستر پر لیٹی ہے جو نننے مننے بچوں کے زندہ اور متحرک گوش سے بنا ہے ایسے خواب دیکھ دیکھ کر اس کا دل و دماغ غیر متوزن ہو گیا بیٹھے بیٹھے اس کے کانوں میں بچوں کے رونے کی آواز آنے لگی اور وہ اپنی ماں سے کہتی یہ کس کا بچہ رو رہا ہے اس کی ماں نے اپنے کانوں پر زور دیکھ کر یہ آواز سننے کی کوشش کی جب کچھ سنائی نہ دیا تو اس نے کہا کوئی بچہ رو نہیں رہا نہیں ماں رو رہا ہے بلکہ رو رو کے حلقان ہوئے جا رہا ہے اس کی ماں نے کہا یا تو میں بحری ہو گئی ہوں یا تمہارے کان بچنے لگے ہیں زبیدہ خاموش ہو گئی لیکن اس کے کانوں میں دیر تک کسی نوزائدہ بچے کے رونے اور بلکنے کی آوازیں آتی رہیں اس کو کئی بار یہ بھی محسوس ہوا کہ اس کی چھاتیوں میں دودھ اتر رہا ہے اس کا ذکر اس نے اپنی ماں سے نہ کیا لیکن جب وہ اندر اپنے کمرے میں تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے گئی تو اس نے کمیز اٹھا کر دیکھا کہ اس کی چھاتی ابری ہوئی تھی بچے کے رونے کی آواز اس کے کانوں میں اکثر ٹپکتی رہی لیکن وہ اب سمجھ گئی تھی کہ یہ سب فہم ہے حقیقت صرف یہ ہے کہ اس کے دل و دماغ پر مسلسل اتھوڑے پڑھتے رہے ہیں کہ اس کا بچہ کیوں نہیں ہوتا اور وہ خود بھی بڑی شدت سے وہ خلا محسوس کرتی ہے جو کسی بیاہی عورت کی زندگی میں نہیں ہونا چاہیے وہ اب بہت اداس رہنے لگی محلے میں بچے شور مچاتے تو اس کے کان پھٹنے لگ اس کا جی چاہتا کہ وہ باہر نکل کر اس سب کا گھلا بھونڈ ڈالے اس کے شوہر انم الدین کو اولاد بلاد کی کوئی فکر نہیں تھی وہ اپنے بیوپار میں مگن تھا کپڑے کے بھاؤ روز روز چڑھ رہے تھے آدمی چونکہ وہ شہار تھا اس لیے اس نے کپڑے کا کافی زخیرہ جمع کر رکھا تھا اب اس کی مہانہ آمدن پہلے سے دگنی ہو گئی تھی مگر اس آمدنی کی زیادتی سے زبیدہ کو کوئی خوشی حاصل نہیں ہوئی تھی زبیدہ کو کوئی خوشی حاصل نہیں ہوئی تھی جب اس کا شوہر نوٹوں کی گدی اس کو دیتا تو اسے اپنی جھولی میں ڈال کر دیر تک اپنی لوری دپتی رہتی پھر وہ انہیں اٹھا کر کسی خیالی جھولنے میں بٹھا دیتی ایک دن علم الدین نے دیکھا کہ وہ نوٹ جو اس نے اپنی بیوی کو لا کر دیئے تھے دودھ کی پتیلی میں پڑے ہیں وہ بہت حیران ہوا کہ یہ کیسے یہاں پہنچ گئے چنانچہ اس نے زبیدہ سے پوچھا یہ نوٹ دودھ کی پتیلی میں کس نے ڈالے ہیں زبیدہ نے جواب دیا بچے بڑے شریر ہیں یہ حرکت انہی کی ہوگی علم الدین بہت محتیر ہوا لیکن یہاں بچے کہاں ہیں زبیدہ نے خاون سے کہی زیادہ متحیر ہوئی کیا ہمارے ہاں بچے نہیں آپ بھی کیسی باتیں کرتے ہیں بھی سکول سے واپس آتے ہوں گے ان سے پوچھوں گی کہ یہ حرکت کس کی تھی علم الدین سمجھ گیا لیکن اس نے اپنی ساس سے اس کا ذکر نہ کیا کہ وہ بہت کمزور عورت تھی وہ دل ہی دل میں زبیدہ کی دماغی حالت پر افسوس کرتا رہا مگر اس کا علاج اس کے بس میں نہیں تھا اس نے اپنے کئی دوستوں سے مشورہ لیا ان میں سے چند نے اس سے کہا کہ پاغر خانے میں داخل کروا دو مگر اس کے خیال ہی سے اسے وحشت ہوتی تھی اس نے دکان پر جانا چھوڑ دیا سارا وہ گھر رہتا اور زبیدہ کی دیکھ پھال کرتا وہ کسی روز کوئی خطرناک حرکت کر بیٹھے اس کے گھر پر ہر وقت موجود رہنے سے زبیدہ کی حالت کسی قدر درست ہو گئی لیکن اس کو اس بات کی بہت فکر تھی کہ دکان کا کاروبار کون چلا رہا ہے کہیں وہ آدمی جس کو یہ کام سپرد کیا گیا ہے غابن تو نہیں کر رہا اس نے چنانچہ کئی مرتبہ اپنے خامن سے کہا دکان پر تم کیوں نہیں جاتے علم الدین نے اس سے بڑے پیار کے ساتھ کہا جانم میں کام کر کے تھک گیا ہوں اب تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا ہوں مگر دکان کس کس پرد ہے میرا نوکر ہے وہ سب کام کرتا ہے کیا اماندار ہے ہاں ہاں بہت اماندار ہے دمڑی دمڑی کا حساب دیتا ہے تم کیوں فکر کرتی ہو زبیدہ نے بہت متفکر ہو کر کہا مجھے کیوں فکر نہ ہوگی بال بچے دار ہوں مجھے اپنا تو کچھ خیال نہیں لیکن ان کا تو ہے یہ آپ کا نوکر اگر آپ کا روپیہ مار گیا تو یہ سمجھئے کہ بچوں علم الدین کی آنکھوں میں آنسو آگئے زبیدہ ان کا اللہ مالک ہے ویسے میرا نوکر بہت وفادار ہے اور اماندار بھی ہے تمہیں کوئی تردد نہیں کرنا چاہیے مجھے تو کسی قسم کا تردد نہیں ہے لیکن بعض اوقات ماں کو اپنی اولاد کے متعلق سوچنا ہی پڑتا ہے علم الدین بہت پریشان تھا کہ کیا کرے زبیدہ سارا دن اپنے خیالی بچوں کے کپڑے سیتی رہتی ان کی جرابیں دھوتی ان کے لیے اونی سویٹر پنتی کئی بار اس نے اپنے خاون سے کہہ کر مختلف سائز کی چھوٹی چھوٹی سینڈلیں منگوائیں جنہیں وہ ہر صبح پالش کرتی تھی علم الدین یہ سب کچھ دیکھتا اور اس کا دل رونے لگتا اور وہ سوچتا کہ شاید اس کے گناہوں کی سزا اس کو مل رہی ہے یہ گناہ کیا تھے اس کا علم علم الدین کو نہیں تھا ایک دن اس کا ایک دوست اس سے ملا جو بہت پریشان تھا علم الدین نے اس سے پریشانی کی وجہ دریافت کی تو اس نے بتایا کہ اس کا ایک لڑکی سے معاشقہ ہو گیا تھا اب وہ حاملہ ہو گئی اس کات کی تمام ذرائع استعمال کیے گئے مگر کامیابی نہیں ہوئی علم الدین نے اس سے کہا دیکھو اس کات و اس کات کی کوشش نہ کرنا بچہ پیدا ہونے دو اس کے دوست نے جسے ہونے والے بچے سے کچھ دلچسپی نہیں تھی کہا میں بچے کا کیا کروں گا تو مجھے دے دینا بچہ پیدا ہونے میں کچھ دیر تھی اس دوران میں علم الدین نے اپنی بیوی زبیدہ کو یقین دلایا کہ وہ حاملہ ہے ایک ماہ کے بعد اس کا بچہ پیدا ہو جائے گا زبیدہ بار بار کہتی مجھے اب زیادہ اولاد نہیں چاہیے پہلے ہی کیا کم ہے علم الدین خموش رہتا اس کے دوست کی داشتہ کے ہاں لڑکا پیدا ہوا جو علم الدین نے زبیدہ کے پاس جو کہ سو رہی تھی لٹا دیا اور اسے جگا کر کہا زبیدہ تم کب تک بے ہوش پڑی رہو گی یہ دیکھو تمہارے پہلوں میں کیا ہے زبیدہ نے کروٹ بدلی اور دیکھا کہ اس کے ساتھ ایک ننہ منہ بچہ ہاتھ پاؤں مار رہا ہے علم الدین نے اس سے کہا لڑکا ہے اب خدا کے فضل و کرم سے ہمارے پانچ بچے ہو گئے ہیں زبیدہ بہت خوش ہوئی یہ لڑکا کا پیدا ہوا صبح سات بجے اور مجھے اس کا علم ہی نہیں میرا خیال ہے درد کی وجہ سے میں بہوش ہو گئی ہوں گی علم الدین نے کہا ہاں کچھ ایسی ہی بات تھی لیکن اللہ کے فضل و کرم سے سب ٹھیک ہو گیا ہے دوسرے روز جب علم الدین اپنی بیوی کو دیکھنے گیا تو اس نے دیکھا کہ وہ لہو لہان ہے اس کے ہاتھ میں اس کا گٹ تھراوٹ اس طرح ہے وہ اپنی چھاتیاں کاٹ رہی ہے علم الدین نے اس کے ہاتھ سے اس طرح چھین لیا یہ کیا کر رہی ہو تم زبیدہ نے اپنے پہلوں میں لیٹے ہوئے بچے کی طرف دیکھا اور کہا ساری رات بلکتا رہا ہے لیکن میری چھاتیوں میں دودھ نہ اترا لانت ہے ایسی اس سے آگے وہ اور کچھ نہ کہہ سکی خون سے لتھڑی ہوئی ایک اگلی اس نے بچے کے موہ کے ساتھ لگا دی اور ہمیشہ کی نیم سو گئی امید کرتا ہوں ناظرین آج کی اس عدبی محفر میں سادت حسن منٹو کا ایک لا زوال افسانہ اولاد آپ کو یقینی طور پر پسند آیا ہوگا جو سادت حسن منٹو صاحب نے لکھا یہ ہماری زندگیوں پر بھی اس کا بہت کہہرا اثر پڑتا ہے اور یقینی طور پر جن کے اولاد نہیں ہوتی وہ لوگ کبھی بھی پریشان مت ہوں کیونکہ اللہ تعالی کی ذات پڑی بے نیاز ہے وہ جانتی ہے کہ کس چیز کی آپ کو ضرورت ہے وہ اگر اولاد کی نحمت سے نہیں نواز رہا تو اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی منتق ضرور ہوگی آپ دوسری طرف بھی نظر دھوڑا کر دیکھئے کہ اللہ تعالی نے آپ کو اور کتنی نحمتوں سے نوازا ہے اولاد بے شک ایک بہت بڑی نعمت ہے باقی سب کچھ بھی اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمتیں ہیں ہمیں اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہئے اسی دعا کے ساتھ شیراز چودری کو اجازت دیجئے اللہ نکے بان